اگر حق 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 کسان ساتیو جائے کسان جائے سنگرش بھارت مالا نام سے جو شرک عمر سر جامنگر نکالی جا رہی ہے آپ کے کھیتوں میں بینہ پمیش کے وہ شرک کا انہوں نے رگوہ درد سے کارٹ وارڈ کے لے لیا ہر جگہ پہ اس شرک میں منتی میں انتراتا ہے جب آسا کھیڑا کے ساتھ پال سنگھ نے وہاں بھی منتی کروائی تو دو کنال اس کی جمعید زیادہ کبجہ رکھیجی اور کبجہ چھڑوانے کے لیے وہ آگے آیا تھا بی آر سی کمپنی کے لوگوں نے ان کی بیٹیوں کو بچوں کو ماتا کو دکھے مارے اور دکھے مار کے وہاں سے بگایا اور پھر بھی اس کی جمعید دوسرے دن انہوں نے منوائی تو دو کنال جمعید اس کی زیادہ نکلی جس کے لیے وہ لڑ رہا تھا پر ان بیٹیوں کو دکھے مارنے کے خلاف انہوں نے ان کی اپلیکیشن کے اوپر ابھی تک کوئی عمل نہیں کیا اور ایف آئی اردج نہیں کیا جب تک کوئی ایف آئی اردج نہیں ہوتی یہ لڑائی یہ جنگ اس تیرے جاری رہے گی اینجنیو اینچی آئی بی آر سی کمپنی کی جو گنڈا گردی ہے اس کے خلاف ہم ڈٹ کے لڑیں گے ساتھیوں اس کے ساتھ جو راستے ہیں کھالے ہیں جو پیڑ ڈانیاں ڈگیاں باغ اور جس بھی جگہ کا ہمارا معاوجہ جو باقی ہے جب تک نہیں ملتا یہ درنا پردر سنسٹر کی اس لائیوز کے ساتھ جاری رہے گی اور ایک بڑی اس سے بھی جو فیکٹری پنی بڑا گاہ میں لگی ہے ایتھنول کے نام سے چلائی جارہ فیکٹری ساری شڑ کے جام رہتی ہے کالا بڑی ڈا بڑی روڈ رجانہ جام رہتی ہے ایکشیڈنٹ ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے دبنی پردوشن باجو پردوشن سے نجدی کے گاموں کے لوگ سو نہیں سکتے اور بمواریاں پھیلنے کا خطرہ ہے ساتھیوں اس کے ساتھ کورٹن کارپوریشن اینڈیا جس نے آج تک نرمے کی خرید شروع نہیں کری جو اکتوبر میں ہو جانی چاہیے تھی ابھی تک پرائیویٹ اجنسیوں کے ساتھ بومل کے نرمے کی خرید انہوں نے بند کر رکھی ہے کوئی سی سی آئی کا کوئی بھی آدمی نرمہ خریدنے منڈی میں نہیں آتا اور بہت بری حالت میں پہلے نرمے کا کسان قدرتنے مارا اب منڈی میں روڑ رہا ہے اس کے ساتھ جو ہمارا پچھلا بیمہ باقی پڑا ہے دو جار بیس کا باقی پڑا ہے دو جار بائیس کا باقی پڑا ہے بیمہ کلیم کے ساتھ ساتھ محافظہ باقی پڑا ہے اور دو ہیار تیئی میں جب نرمے کی فصل بالکل تباہ ہوگی اس کا سرکار نے ابھی تک کوئی کلیم یا اس کی سنوائی نہیں کی ان سبھی مانگوں کو لے کے ہم آپ سے پیل کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ سانکھا میں آؤ ساتھیوں تیس طریق کلٹیمیٹم سرکار کو دیا گیا ہے پرشاشن کو دیا گیا ہے تیس طریق تک اگر پرشاشن ہماری سبھی مانگوں کا حل نہیں کرتا سامنے بٹھا کے بی آر سی کمپنی کو سامنے لے کے آئے این ایچ آئی کو سامنے لے کے آئے اسی طرح پولس پرشاشن جو ہماری ایف آئی آر نہیں کر رہا ان کو سامنے لے کے آئے بجلی بی باگ کو سامنے لے کے آئے اس فیٹری کے منیجر کو پنی بھڑا فیٹری کے منیجر کو سامنے لے کے آئے سی سی آئی کے تکاہیوں کو بلائے سامنے بٹھا کے گول میں کانفرنس کرائے تب جا کے یہ سب باتیں نپٹے گی اگر پھر بھی کوئی سمجھاتا نہیں ہوتا تھے پردرشن دھرنا اسی طرح جاری رہے گا آپ ساتھیوں کے ساتھ کی بہت جرورت آیا جادہ سے جادہ ساں کمیں پہنچنے کی کوشش کریں بہت بہت دنیاواد